جو فجر کی دو سنتیں وضو کر کے دو سنتیں پڑھے گھر میں پڑھے نہیں کہ گھر میں جس طرح تم کام کرتے ہو نہیں تو مسجد میں پڑھوا دو سنتیں فجر کی پڑھ لے وضو کر کے اگر گھر میں ہے گھر والا سارے 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 تو باہر نہیں کام پہ ہوتے آپ بھی سن لو جو دو سنتیں گھر میں وضو کر کے گھر میں دو سنتیں پڑھے گھر میں دو سنتیں پڑھے اور فرض آکے فجر کے مسجد میں پڑھ لے یہ مجھ سے سٹام پیپر پر لکھوالے اس کو ساری زندگی روزی کا مسئلہ نہیں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا روزی کا مسئلہ بنے اس کو چاہے ڈالر دس دار پیگا ہو جائے اس کو اللہ روٹی کھلائے گا اس کو کچھ نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دس دفعہ یہ دعا پڑھ لے گا دس دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْوِي وَيُمِيد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٌ جو دس دفعہ یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تبارک بطالہ اپنے فرشتے اس پہ مقرر فرما دیں گے کہ اس کی حفاظت کریں شیطان سے اس کے دس کبیرہ گناہ ماف ہوں گے ہیں دس کون سے گناہ کبیرہ جو حلاق کردنے والے گناہ ہیں وہ ماف ہوں گے دس دس اس کو نیکیاں ملیں گے اللہ تبارک وطالہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے مسئلے بغیر کیے حل ہوں گے مسئلے